عزت اور ذلت بتا دیا ہے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے اب جو نیک لوگ ہیں ان کو میار مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی بدی کا میار ہیں ان کا نام سٹینڈرڈ ہے اور انہی کے احکام سٹینڈرڈ ہیں جو لوگ اس راہ پر چلنے والے ہیں وہ نیک لوگ ہیں اور وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ فلان شخص کی عزت اس لیے کرو کہ اس کے پاس پیسہ ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ دین کے علاوہ کوئی میار ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا میار دینی طور پر میار کہلاتا ہے وہ پھر اپنا ایک الگ میار نہیں رکھتے اور نہ ایک الگ سڑک پر چلتے ہیں اس کے علاوہ جو میار ہے وہ غلط ہے مثلا ایک بادشاہ ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر لانت ہو اور اس کے لیے دوزخ ہو تو اگر وہ بادشاہ تھا تو عزت کی بات ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس کے پاس پاور ہے اس کے پاس دولت ہے اور اختیار تو اطلاع ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا اس کی پوری بادشاہت ہے اس زمانے میں فیرون کی بادشاہی پوری تھی لیکن اس کے باوجود وہ ظالم تھا آپ یہ دیکھو کہ بادشاہی کے باوجود اس پر لانت ہے اور اللہ نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اس کو ہم نے غرق کر دیا تو میار دولت تو نہیں ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عزت کیا ہوتی ہے اور اس کا میار دولت نہیں ہے اور وہ میار فیم یعنی شہرت بھی نہیں ہے اسی طرح شیطان کے پاس نام بھی ہے اور شہرت بھی ہے لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ لعین اور رجیم ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اختیار بھی ان لوگوں کے پاس ہو جو برے لوگ ہیں ایک پیغمبر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اختیار سے باہر ہو یعنی اس کے پاس اختیار ہی نہ ہو حالانکہ اللہ نے ان سے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری محبت ہے اور ہم نے تمہیں اپنا پیغمبر نامزد کر دیا ہے لیکن رہا مسئلہ دنیا کا تو آپ ذرا تکلیف میں سے بھی گزرو تکلیف سے پیغمبری قائم رہے گی اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا حضرتی صالح سلام کو لے لو ان کی پیدائش پر بھی ہنگامہ آرائی ہو گئی نارمل پیدائش ہو جاتی تو اعظام تلاشیاں نہ ہوتی ہیں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہت ہے کہ ان کو ویسے پیدا کر دیا تو it could be other wise یعنی اگر other wise ہو جاتا تو پھر آدھا اعظام تو ختم ہو جاتا لیکن اللہ صحیح ہی کرتا ہے اس لئے آپ توبہ کرتے جاؤ کیونکہ یہ اللہ کے کام ہیں یہ تو ان کو عزت عطا ہوئی ہے کہ ان کو پیغمبر بنایا گیا اور نام زد کیا گیا اگر اللہ ان کو نارمل فادر عام باپتہ فرما دیتے تو نارمل چائلڈ عام بچے ہو جاتے اور پیغمبری بھی مل جاتے ہیں مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا اور یہ اللہ کے کام ہیں یہ آپ انسان ہیں جو یہ چاہتے ہو کہ ایسا ہو جاتا تو بہتر تھا مگر بہتر وہ ہے جو اللہ نے چاہا تو اب عزت کیا ہوتی ہے جو اللہ چاہے اس کے میار پر چلو گے تو یہ عزت ہے ورنہ آپ کا میار تو وہی دنیا والا ہے دنیا دار کیا چاہے گا کہ ایور گرین رہے یعنی ہمیشہ جوان رہے صحت مند رہے پیسے کی کمی نہ ہو لوگ سلام کریں کچھ اختیار بھی ہو کہ لوگ کہاں مانیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جائے اس کے علاوہ آپ کے اور کوئی خواہش نہیں ہوتے یعنی انسان جو ہے wants to save himself forever and he cannot دنیا میں رہنا چاہتا ہے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر آہستہ آہستہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے رنگ اوڑ جاتا ہے اور جنگ اوڑ جاتے ہیں اللہ تعالی نے ان نیک لوگوں کے ذریعے ایک ہی بات بتائی ہے کہ بہتر راستہ اور بہتر عزت وہ ہے جو اس نے پیغمبروں کو عطا کیا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اصول ہے اور اس کے ساتھ آپ کے لیے ایک صحیح راستے کی نشان دہی ہے وہی بیسٹ راستہ ہے اور وہی بیسٹ میار ہے وہ میار یہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوگا وہ عزت کا مقام ہوگا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا وہ عزت کا مقام ہے اسی طرح جو شخص جتنا دور ہوگا اتنا کم عزت والا ہوگا بلکہ یہ غیر عزت کا مقام ہوگا جو اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئیں گے ان کے لیے ذلت کا مقام ہے اب اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ میری حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریا احترام کریا اس بے عدد شخص سے وہ محبت لے لیتا ہے اور اس کو محبت ہی نہیں ہوتی تو اللہ کی عطا کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور جو اس قابل نہیں ہوتا وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے ایسے لوگ ذلت میں چلے گئے ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو ذلت دینے کی بتایا یہ گیا ہے کہ یہ میرے اپنے کام ہیں یہ پوری آیت ہے اور یہ کہ وہ جس کو چاہتا ہے یا بادشاہت دیتا ہے ملک عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے عزت ذلت اس کی طرف سے ہے اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دے دیتا ہے اللہ اس کو وافر دے تو اس کی مرضی اور نہ دے تو اس کی مرضی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا تمہارے حساب سے باہر ہے اور تمہارے کلکلیوٹر میں یہ بات نہیں آئے گی ایسا نہیں ہوگا کہ اتنے درجے کی محنت کرو تو اتنے درجے کا رزق مل جائے گا ساری عمر محنت کرو گے تو نہیں ملے گا مزدور محنت کرے گا تو اسے اس طرح نہیں ملے گا اور جو دوسرا آدمی ہے محنت کیے وغیر اشارہ کرے گا تو پیسہ مل جائے گا تو پیسے کے میار سے آپ یہ نہیں سوٹ سکتے کہ کون بہعزت ہے اور کون بہعزت ہے پیسہ اللہ کی طرف سے بے حساب آتا ہے اللہ کے ساتھ حساب کی ضرورت ہی کوئی نہیں جب آدمی حساب کرتا ہے وہاں سے گمراہی کانتیشہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے وہ بے حساب ہے یعنی اگر روشنی دی تو پھر ساری کائنات کو روشن کر دیا چاند اور ستارے بنا دیئے وہ ستارے بنانے پہ آئے تو بے شمال بناتا چاہتا ہے اور اگر ریت کا ذرہ بنانے پہ آئے تو ریت کا ذرہ بناتا چلا چاہتا ہے سہرہ کی اتنے ذرہ ہیں کہ جتنے ذرہ ہو ہی نہیں سکتے سمندر کے قتلے بنائے تو قتلے ہی بناتا چلا چاہتا ہے اور جب اس نے بندے بنائے تو بناتا ہی چلا گیا اور ابھی تک بناتا چلا آ رہا ہے تو اس کا تو کام ہی بے حساب ہے اور وہ آپ کے حساب سے باہر ہے اگر وہ عزت عطا کرے تو عزت اتنی ہو جاتی ہے کہ بس بے حساب ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد عزتیں چلتی جا رہی ہیں آج تک وہ بندے صحبان عزت ہیں اور یہ بڑے راز کی بات ہے کہ ان صحبان کی اپنے دول میں تو عزت ہو گی کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے کمالات کی ہیں نیکی کی ہیں مثلاً داتا صاحب رحمت اللہ بڑا کام کر گئے چلو وہ لوگ تو جانتے تھے کیونکہ انہوں نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا تحجد گزار دیکھا آج کل جنہوں نے دیکھا نہیں وہ عزت کیسے کر رہی ہیں تو یہ اللہ کے کام ہیں تو اللہ صحبان عزت کو اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی عزت ہوتی رہتی ہے اور ان کا مزار بھی درجات تیہ کرتا رہتا ہے اگر صحبہ مزار تحجد گزار تھا تو مزار بھی تحجد گزار ہے تو اتھا کے ساتھ ہے جو لگتا ہے کیونکہ آج بھی وہ عزت کا مقام گئے اور ان کے درجات جو ہیں وہ آج بھی بلند ہوتے جا رہی ہیں تو اللہ کی طرف سے عزت کیا ہوتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اسے لوگوں کی اور اپنے بندوں کی نگاہ میں باعزت بنا دیتا ہے اتنا باعزت بنا دیتا ہے کہ جو اس کے آنے والے بندے ہیں وہ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو جس کو اللہ میں باعزت بنا دے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باعزت بن گیا پھر یہ نہیں ہے کہ وہ شخص ایک سال کے لئے ایک دور ایک صدی کے لئے ایک زمانے کے لئے باعث عزت ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ کے لئے تو ایسا شخص پوری کائنات کے لئے ہما حال ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باعزت ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کل تو یہ مزار بڑا باعزت تھا اور اب نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور جس کو برا کہا جا کوئی ذلت دے دی تو وہ ہمیشہ کے لئے ذلیل ہو گیا مثلا یزید اور امام علی مقام علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو یزید کو ذلت والا بنایا گیا اور وہ ہمیشہ کے لئے ذلت والا ہی رہے گا تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے میری بات غور سے سنیں کہ میں ہی لوگوں کو بادشاہ دیتا ہوں اور میں ہی انہیں معذول کرتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے لئے خود بادشاہ دیتا ہوں ورنہ پھر گڑھ بڑھ ہو جائے گی اور معذول ہو جاؤ گے بادشاہ ہم ہی دیتے ہیں جن لوگوں کو اللہ بادشاہ دیتا ہے ان کی بات ہی اور ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جس کو ہم بادشاہ دیتے ہیں وہ ہماری طرف سے اچھا چلتا رہتا ہے اور جس کو آزمائش کے لئے دیتے ہیں وہ لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بادشاہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے اور اس میں خطرہ بھی ہے کیونکہ وہ بادشاہ تو ذلت کے معنوں میں ہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو ذلیل کیا تو اسے بادشاہ بنایا اور ہم نے کسی کو بائزت کیا تو اسے بادشاہ بنایا تو ایک ہی عمل سے تو متضاد نتیجہ اللہ پاک خود ہی نکال سکتا ہے مثلا اللہ کہتا ہے کہ اسے بائزت کرنا ہے تو غریب کر دو اور دوسرے کو بائزت کرنا ہے تو اسے امیر بنا دو تو کبھی دولت میں عزت ہے اور کبھی غریبی میں عزت ہے اسی طرح کبھی غریبی میں زلت ہے اور کبھی دولت میں زلت ہے اصل میں جو راز ہے وہ عملِ الہی کے اندر ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ محول کی پرواہ نہ کیا کرو چھوٹی جگہ پر بھی سکون والے لوگ رہتے ہیں اور محلوں میں بھی بادشاہ سسکیاں بھرتے رہتے ہیں یہ کیسے پتا چلے کہ کون سا بادشاہ کیا ہے اچھا بادشاہ اس کو ہم کہیں گے جس سے محبت کرنے سے آپ کے خیال میں آپ کے اعمال نامے میں نیکی لکھی جائے اگر آپ اس سے محبت کریں اور نیکی نہیں لکھی جاتی تو اس بادشاہ کے خلاف جہاد تمہاری طلوع سے لازم ہے یعنی آپ کے ملک کا کوئی ہیڈ آف سٹیٹ یعنی سربراہ مملکت ہو تو اگر اس سے محبت کرنا آپ کے خیال میں آپ کے اعمال نامے میں نیکی لکھنے کے مترازہ فیتر و آدمی اچھا ہے اگر اس آدمی سے محبت کرنا ایمان کا خطرہ ہے تو یہ سمجھو کہ اس آدمی کے خلاف ہونا ہی ایمان ہے جب تک آپ کو اپنے ملک میں اس آدمی نہیں ملتا اس سے محبت کرنا ایمان سے محبت ہو تو پھر آپ یہی کرتے رہیں گے یہی کچھ کرتے رہیں گے جو کر رہے ہیں یعنی کبھی محبت کبھی نفرت تو وہ بات شاہد عزت کا مقام نہیں رہے گا پھر عزت کا مقام کیا ہے مثلا آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کے ایمان نامے میں نیکی لکھی جائے گی اگر ہم تمام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے عزت کا مقام ہے اگر امام علی مقام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اس سے تو ایمان بڑھ جاتا ہے اگر ہم امام علی مقام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو وہ لوگ جن کی محبتیں ایمان کا حصہ ہیں ان کا عزت کا مقام ہے اور وہ لوگ جن سے محبت کرنے سے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے وہ عزت کا مقام نہیں ہے اب یہ بات آپ کو خود تیہ کرنی ہے کہ عزت کا مقام کیا ہوتا ہے ذلت کا مقام کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح عطا فرماتا ہے یہ سب کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بے حساب کیسے عطا کر دیتا ہے رات کیا ہوتی ہے دن کیسے ہو جاتا ہے رات کو دن پر کیسے حابی کرتا ہے اور دن کو رات پر کیسے حابی کرتا ہے دن رات ایک دوسرے کے پیچھے کدھر جا رہے ہیں یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے گردشی لیل و نہار کیا ہے اتنی چیزیں جاننے والی ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے زندگی کے دامن میں تو ہے ہی کچھ نہیں صرف زندگی ہے آدھی زندگی تو سونے میں نکل جاتی ہے بعض لوگوں کے تہائی زندگی سونے میں گزر جاتی ہے کچھ زندگی تلاش روزگار میں نکل جاتی ہے پھر کچھ زندگی آپ نے بیچ لی تاکہ باقی کے گھر والے افراد محفوظ ہو جائیں مثلا آپ نے پورا مہینہ بیچا تو پہلی تاریخ محفوظ ہو گئی تنخواہ مل گئی اس سے خرچہ جلے گا تو آپ یہی کچھ کرتے رہتے ہیں ایسے میں اگر کوئی علم کی تلاش میں نکلا تو ڈیریکٹریوں میں اور ڈکشنریوں میں اس کی زندگی ضائع ہو گئی اور اگر علم حاصل کر بھی لیا تو لوگوں کو یہ بتایا چاہتا ہے کہ وہاں تو اللہ پاک نے یہ پوچھنا ہے پھر آپ کا ام اے اور آپ کا مرٹ کس کام آئے گا تو مسلمانوں کو تعلیم تو آپ اور چیز کی دے رہی ہیں اور انہیں بتاتے ہیں یہ ہیں کہ تم سے اللہ پاک یہ پوچھے گا تو یہ جب اللہ نے پوچھ لیا کہ چوتھا کلمہ سنا دو تو وہ کہے گا کہ مجھ سے کسی چیز کے معنی پوچھیں کسی ریسرچ کے بارے میں پوچھیں ہم جو کچھ پڑتے آ رہی ہیں وہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں مگر اللہ کے ہاں کوئی اور ہی واقعہ نکل آیا تو گویا کہ آپ نے اس طرح کا جو علم حاصل کیا ہے یہ بتا دینا بند کر دے تو یہ دکت کا باعث ہے سارا پرابلم اس لیے ہوتا ہے کہ جو چیزیں ضروری ہیں وہ دوسرے شعبے میں غیر ضروری ہیں اور جو غیر ضروری ہیں وہ یہاں ضروری ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے تو تھے مگر سارے ضائع ہو گئے دوسرے نے پوچھا کہ کیسے اس نے کہا کہ فقیر مرسے سارے پیسے دے گیا تو دوسرے نے کہا تیرے وہی پیسے بچ گئے جو تو نے اس فقیر کو دیئے تھے تو حصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ دوسروں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا قصہ ہے پیسے کمانے کا اور خرج کرنے کا اور اللہ کا کیا کام ہے اور آپ کا کیا کام ہے اور جو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ کیا ہے ایک تو انسان کی زندگی ہے اور وہ تلہا ہے پھر عقیدہ آتا ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کیا بلیف کرتے ہیں اور کیا نہیں بلیف کرتے ہیں یعنی خدا ہے یا خدا نہیں ہے اور اگر خدا ہے تو کیا ہے نہیں ہے تو کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ کا سوچنا اس کو ماننا اور اس کے خیال میں رہنا ضروری ہے اللہ کے بارے میں آپ جو کر سوچتے ہیں یہ آپ کا تنہائی کا عقیدہ ہے یعنی آپ جب بالکل تنہا ویٹھے ہیں تب آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ سجدہ کر لیا جائے تو گویا کہ آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہو جس میں سجدہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں یہ آپ کی تنہا زندگی ہے اس سماج کی زندگی ہے اب آپ یہ سوچیں کہ سوسائٹی کے لئے آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے آپ نے سماج کے لئے کیا کیا ہے پھر آپ نے اپنی ایک اور زندگی بنا لی انٹرنیشنل لائف یعنی بینل قوامی حوالے سے زندگی بنا لی مگر وہ آپ کی دینی ضرورت نہیں ہے یہاں سے آپ کو تقت پیدا ہو گئے بلکہ پریشان ہو گئے پھر آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے مگر یہ ساری باتیں اسلام کے خلاف ہیں اگر آپ نے اسلام کے نام پر جنگ لڑی تو غیر اسلامی لوگ آپ کو تباہ کر کے رکھ دیں گے بلکہ برباد کر کے رکھ دیں گے آپ کو نشانہ بنائیں گے فی الحال آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ تنہا زندگی کیا ہے آپ کا سماج کیا ہے اور آپ کی اسلامی ملت کیا ہے اور ان کی قوت کیا ہوتی ہے کیا قوت نام کی کوئی چیز مسلمانوں کے پاس ہے کیا قوت نام کی چیز کبھی مسلمانوں کے پاس رہی ہے مگر آپ کبھی کچھ بات کرتے ہیں اور کبھی اور بات کرتے ہیں پہلے آپ اپنے بیان درست کریں پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں پھر کومن مین یعنی عام آدمی اور آپ کے نوجوان کو سمجھ آئے گی کہ شکست کھانا یا فتح کرنا بے مانی چیز ہے اصل چیز عقیدہ ہے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے پھر شکست بھی فتح ہو جاتی ہے کیونکہ عقیدے والا مرد مومن ہوتا ہے حق آگاہ ہوتا ہے تو آپ اپنی لینگویج کی اپنی زبان کی اور اپنی تبلیغوں کی اصلاح کریں پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی یہ عزت کا مقام کیا ہے آپ تو ایک ذر پرست اور حوث پرست قوم بنتے جا رہی ہیں پھر آپ کو کون بچائے گا آپ بچانے والا آپ کو آپ کے ہاتھوں سے بچائے گا کیونکہ آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہیں ایسے میں آپ کے امام نے کیا کرنا ہے وہ آپ سے آپ کے پیسے کی محبت چھین لے گا چھیننے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ پیسہ دینا شروع کر دیں یا وہ آپ سے آپ کا پیسہ ہی چھین لے گا اگر آپ یہ کہیں کہ آپ امام علی مقام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ آپ کی اللہ کی راہ میں محبت کرنے میں حائل ہیں تو آپ پیسے کو یا تو چھوڑ دو یا پھر چھین جائے گا دعا کرو پیسہ آپ سے چھین جائے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حج پر جا رہے تھے جب کردستان کے علاقے سے گزرے تو ڈاکو آگئے ڈاکو نے کہا تمہارے پاس جو ہے یہاں رکھ دو لوگوں نے پیسے اور سب سامان نکال کے رکھ دیئے ڈاکو کے سردار نے کہا کہ سب کی تلاشی لو جب تلاشی لی گئی تو سردار کے پاس سے کچھ شرفیاں نکلا گئے ڈاکو کے سردار نے کہا کہ جو کافلے کا سردار ہے جس سے پیسے نکلے ہیں اس کو قتل کر دو اور باقیوں کو جانے دو تو کتاب لکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سردار کو قتل ہونے دیں ڈاکو کے سردار نے کہا تو کیسے کہتا ہے کہ یہ تیرا امیر ہے کیونکہ سچے کا سردار جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ تم تو سب سچے ہو اور یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم حج کرنے والوں کو متوقع بناتے بیشتے ہیں مگر تمہارا سردار غیر متوقع بندا ہے اس کو پھانسی لگاؤ تو داتا صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے امیر کے لئے معافی مانگی اور پھر ہم سارے لوگ سفر پر روانہ ہو گئے تو یہ بھی واقعہ ہے کبھی کبھی ڈاکو جو ہے وہ بھی سرکاری کام کرتا ہے یعنی آپ سے پیسے کی محبت چھیندہ ہے تو آپ کے لئے وقت آ گیا ہے کہ پیسے کی محبت چھیند جائے یا پیسہ چھیند جائے تو اللہ کے کام جو ہیں میں آپ یہ سمجھا کرو کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کس طرح کرتا ہے بعض اوقات پیسہ دے کر اور بعض اوقات پیسہ لے کی مہربانی کرتا ہے عزت اور ذلت اس کی طرف سے ہیں اس بات کو جج کون کرے گا اور پتا کیسے چلے گا تو اللہ نے اس کا میار پہلے سے دیا ہوا ہے تو ہر بات کو اللہ کے دیے ہوئے میار پہ دولو ساری بات آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ کی ہے اپنی سوچ کی ہے اور اپنے اندازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں اس دنیا کو ضرور دیکھو اور میار اپنے پاس رکھو کیونکہ پھر آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے آگے پیش ہونا ہے یہ نہیں کہنا کہ کوئی مجبوری ہے آپ نے فرمایا کہ اہلِ مزار کے درجات بڑھتے رہتی ہیں تو یہ کیسے ہوتا ہے ہاں بڑھتے رہتے ہیں وہ کون سا عمل کر رہی ہوتے ہیں عمل ان کا یہ ہے کہ وہ سینہ اہلِ نظر میں زندہ ہوتے ہیں ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں روشنی ڈال دیتے ہیں اور روشن لوگ جب بھی نکی کرتے ہیں تو روشن بنانے والے کے درجات میں اضافہ ہو جائے گا مثلا وہ ایسی کتاب لکھ گئے کہ پڑھنے والے کو اللہ یاد آگیا تو اس طرح مسنف کے درجات بڑھ جاتے ہیں آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما کویا کہ اولاد کی دعا ماں باپ کے کام آسکتی ہے چاہے وہ مر بھی گئے ہیں اسی طرح ایک آدمی کی دعا اس کی اولاد کے کام آسکتی ہے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ زندہ نہ ہوں لہٰذا مرنے کے بعد بڑے مقامات تہہ ہوتے ہیں آپ کی نماز جنازہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں اس میں آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس میت کی معافی کر دے میت تو میت وہاں ہفتہ کیا عمل ہے مگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یا اللہ معافی دے دے اس کے گناہ معاف کر دے حالانکہ اس میت کی تو زبان ہی کوئی نہیں ہے تو مرنے والا اگر اچھا آدمی ہے تو اس کی زبان آپ لوگ ہیں اس کا عمل کہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کے آستان پر آپ قرآن پڑھتے ہیں دلوشری پڑھتے ہیں اور درجات ان کے بڑھ جاتے ہیں عمل آپ کا ہوتا ہے اور درجات ان کا بڑھتا ہے اگر کوئی مسجد بنا جائے تو جب کوئی وہاں نماز پڑھے گا تو مسجد بنانے والے کے درجات بلند ہوتے جائیں گے آخر میں آپ سب لوگوں کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی ونور ارشہی سیدنا ومولانا حبیبنا وشفیعنا محمد وآلہی وآصحابہی اجمائین بی رحمت کا یا ارحم الراحمین موسیقی 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 موسیقی